اس کے بعد میں جناب سپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسس میں جس طرح ہمارے ممبران کو زدق قوب کیا گیا میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں ہمارے جناب سپیکر چودری علیہ صاحب عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برایت آوان یا اغوا کر کے ان پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیرشوٹ کر کے ادھر لے کے آگئے ہیں اور یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقی کی عوام نے ان کو ووٹ دیا مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوئے اس کو ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کیے ناب زہور قریشی کو ان کا کول سٹوریج کا پانٹ تھا بند کرایا گیا غیب کرا گیا ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرایا ہے آپ کے اورنزے پھچی کو ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشر ڈالا گیا زین قریشی صاحب مقدار حسین صاحب یہ سارے کے سارے بریگلیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا صاحب سپیئر ان لوگوں کو کیوں آپ نے کیوں آپ نے یہ کیا عادل بازعی صاحب امینے ہیں ان کے پلازہ ایک عرب روپے کا پلازہ کوئٹا میں مسمار کر دی ہے اس کے گھر کے سامنے کال مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹا میں اس کو مسمار کرنے کے لیے آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے ان کے ان کے جو ازائم تھے وہ سامنے تھے کہ جوڈیشری کو ختم کرو جو ٹرمز آف ریفرنس تھی کانوندان ہمارے یہاں پہ بیٹھ ہمارے ماہر ہیں کانوندان کے وہ یہاں پہ بیٹھیں ہوئے جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے کیا کہا وہ سوچ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے کانون بنایا اس سپیشل کمیٹی کی سوچ یہ تھی اس کی بنیاد تھی جناب سپیکر کہ آپ تائین کریں رائٹس اینڈ رسپونسیبیلٹیز میمبرز آف پارلیمنٹ کا اس سپیشل کمیٹی کے کو ہیڈ کیا سائی خرشید شاہ صاحب نے ان کی ہم عزت کرتے ہیں بزرگ سیاستدان ہے پر اس کمیٹی کو میس یوز کیا اس کمیٹی کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں استعمال کیا گیا اس کمیٹی کو اس چیز کیلئے استعمال کیا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مسفدہ وہاں پہ پریزنٹ ہوا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مسفدہ جناب سپیکر جانا چاہیے تھا آپ کے سٹینننگ کمیٹی آن لاؤ این جسٹس جو اس کا صحیح گھر تھا پر کس کو کیا پرواہ اس وقت کیونکہ یہاں پہ ان کے پیچھے حولدار بھٹا صاحب لگے ہوئے تھے چھڑی لے کے کہ کرو اور کرو اور آج دیکھیں اس وقت ٹائم دیکھیں رات کے ایک بچ کے نو منٹ ہو چکے ہیں اور فجر کی نمازیں میرے خالے فجر کی نماز ہم لوگ ادھر ہی پڑھیں گے تب تک تو شاید میں جاگ نہ سکوں چلیں جناب سپیکر آپ ارجن کر دیں ارجن کر دیں بہتر ہے پرولوگ کر دیں بات کریں میں نے جس طرح کہا تھا نا ایک ایک میمبر کو دوں گا جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کی جازت کے ساتھ میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا جلدی ہی کہ آپ کے جناب سپیکر اتنے جلدی تیزگام آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہر صورت پہ اس کو اکیس تاریخ ہو گئی ہے رات کے ایک بچ کے دس منٹ یہ کل کے لیے بائیس تاریخ پہ کیوں نہیں جا سکتا تھا یہ اکتیس اکتوبر کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیا یہ منیبل ہے یہ امینڈمنٹ آج نہیں پاس ہوتی فرض مال یا اکتیس کو آپ پاس کر لیتے کیا لوگوں کی تنخائیں باندھ ہو جاتی کیا سیکریٹری صاحب کے اور عملے کی تنخائیں باندھ ہو جاتی کیا ملک جو ہے وہ سیز ہو جاتا کیا پاکستان میں ٹرینیں نہ چلتی کیا پی آئے کے جہاز نہ چلتے جو تھوڑے بہت چل بھی رہے ہیں رہب سپیکر اس میں ان ہولی حیست کیا تھی اس کے اوپر کوئی آتا نہیں ہے دس سپیشل کمیٹیز کے اجلاس ہوئے تقریباً میرے خلقے سیونٹی پرسنٹ میں نے ٹینڈ کیوں گے وہاں پہ ایک اجلاس میں لاؤ منسٹر صاحب سے پوچھا گیا اور یہ بھی میں بتا دوں ان اجلاس میں بیٹھ کے لاؤ منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا مسفدہ ہے کیا ان سے پوچھا جاتا تھا کہتے تھے جی آ رہے میرے پاس نہیں آیا اوہ بھائی آپ نے مسفدہ بنانا تھا کدھر سے آ رہا تھا پانسو دو ورکشاپ سے کوئی مستری بنا کے آپ کو ادھر بھیج رہا تھا وہ مستری صاحب جو ہیں پانسو دو ورکشاپ کے انہوں نے کوئی پیچ پانے کے ساتھ یا مسفدہ آپ کے لئے بنا کے بھیجا ہے اسیملی کر کے تو رنگ روگن اور پینٹ پالش کولش آپ نے یہاں پہ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر دیا ہے تو ہم لوگ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پر در حقیقت ان کے ان کے جو عزائم تھے وہ سامنے تھے کہ جوڈیشری کو ختم کرو اس کے بعد میں جناب سپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسس میں جس طرح ہمارے ممبران کو ضد قوپ کیا گیا میں صرف آپ کو نام لے کے دیتا ہوں ہمارے جناب سپیکر چودری علیہ صاحب عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برہت آوان یا اغوا کر کے ان پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیرشوٹ کر کے ادھر لے کے آگئے ہیں اور یہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقی کی عوام نے ان کو ووٹ دیئے مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوئے اس کو ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کیے اب ظہور قریشی کو ان کا کولڈ سٹوریج کا پانٹ تھا بند کرایا گیا غیب کرا گیا ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن ڈیکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرائے آپ کے اورنزے پھچی کو ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشن ڈالا گیا زین قریشی صاحب مقدار حسین صاحب یہ سارے کے سارے بریگلیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا اب سپیکر ان لوگوں کو کیوں آپ نے کیوں آپ نے یہ کیا عادل بازائی صاحب امینے ہیں ان کے پلازا ایک عرب روپے کا پلازا کوئٹا میں مسمار کر دی ہے اس کے گھر کے سامنے کال مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹا میں اس کو مسمار کرنے کے لیے آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو لاب سپیکر ہمارے ایک ساتھی کو ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا اس کے ناخد نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھی اس طرح کا تورچر کوئی پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا اس طرح کا تورچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو گیارہ بچ کے پینتیس منٹ پہ اٹھایا گیا گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے ان کو اب ڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس میں لے کے گئے لاہور میں موسن نکوی کے گھر کے بلکل سامنے سے میں نے آپ کو فون کیا جناب سپیکر اور یہاں پہ اسی فلور اف تاہوس سے میں نے آپ کو اپریشیئٹ کیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے آپ نے آئی جی پنجاب کو فون کیا وہ ٹوٹ شخص ہے ڈاکٹر عثمان یہ لفظ میں ایک سپینج کر رہا ہوں آپ نے جناب سپیکر آپ نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے ڈینائی کیا یا اس سی سی پیوں نے ڈینائی کیا اور میں نے آپ سے یہی بات کی جناب سپیکر کے جھوٹ بول رہا ہے ساکھ دھائی بجے رات کو زین قریشی صاحب کی اہلیہ واپس گھر آئیں فجر کے ٹائم پہ آپ نے مجھے میسج کیا کہ وہ واپس آگئی ہیں اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چورا سکتا سادولہ بلوچ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے جناب سپیکر جس طرح ان کو ٹورچر کیا گیا مقداد علی خان صاحب کو ان فوس تسپیرڈ پرسن رستے میں آ رہے تھے اٹھا لیا گیا شفقت عوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر ایڈوکیٹے بائی پروفیشن ان کے آفیس کو ان کے گھر کے اندر گئے پنجاب پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ نامعلوم لوگ ویڈیوز بناتے گئے لوگوں کو مارا پیٹا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے سادولہ بلوچ صاحب کی وائف کو ان کی اہلیہ کو ان کے بیٹے کو زدہ قعب کیا تشدد کا نشانہ بنایا اسامہ میلہ صاحب ایمین نے ان کے گھر گئے ان کے سٹاپ کو مارا پیٹا آہ ان کے بزنس کو تباہ و برباد کیا ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو دو بار اغوا کر کے لے گئے اور کوئی ان کا پتہ نہیں تھا انتظار پنجوتا صاحب وزیراعظم حمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں آج تک وہ غیب ہیں گیارہ دن ہو گئے انفوس ٹسپیٹ پرسن ہمارے پی ٹی آئی کے صدر ہیں دعوت شاہ صاحب بلوچستان میں ایمینڈمنٹ پہ بھی آجائیے پلیز جی جی میں اس پہ آتا ہوں جناب سپیکر آپ نے بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہا میں بھی دامل سے آپ بات سنیں یہ نہیں ہو سکت آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں اور ہمارے لئے دوسرا سٹینڈرڈ رکھیں ویڈیو رسپیکٹ جناب سپیکر نہیں آپ بات کریں ایمینڈمنٹ کے اوپر پلیز میں بالکل آنگا جناب سپیکر آپ ہمارے ساتھ تحمل سے پیش آئی کا پیز یہ دعوت شاہ صاحب ان کو انفوس ٹسپیٹ پرسن بنایا گیا یہ ساری اس ایمینڈمنٹ کے بارے میں میں بتا رہا ہوں حاجی امتیاز صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور یہی پہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ بھی انفوس ٹسپیٹ پرسن تھے جہاں پہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا جس طرح قبر نماز سیل ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کے پاس تھا جناب سپیکر یہاں پہ